دوستوں کیا آپ جانتے ہیں دجال پاکستان کے ایک جزیرے میں قید ہے لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ کے واقعے کو سمجھنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا تمیمداری رضی اللہ عنہ انہوں نے دجال کو دیکھا تھا صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحابی تمیمداری جو پہلے عیسائی تھے اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سمندری سفر میں تھا اور اچانک موسم خراب ہو گیا اور میں ایک جزیرے پہ اتر گیا اور وہاں مندرب دیکھا میں اس میں داخل ہو گیا میں نے ایک دیو کامت شخص کو زنجیروں میں بندہ ہوا دیکھا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اس نے مجھ سے سوال کیا مجھے بیسان کی خجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا درختوں پہ ابھی بھی پھل آتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں اس شخص نے کہا وہاں بہت جل کوئی پھل نہیں ہوگا پھر اس نے پوچھا کیا تبریہ کی جھیل میں ابھی بھی پانی باقی ہے میں نے کہا ہاں پانی تو ہے اس نے کہا بہت جل وہ بھی خوشک ہو جائے گی پھر اس نے کہا مجھے گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں بتاؤ اور اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ اس نے ابھی تک کیا کیا میں نے کہا وہ تو مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں وہ بہت حیران ہوا اور کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے میں نے کہا ہاں تو اس شخص نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں میں ہی دجال ہوں اور بہت جل تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے جب یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ نے بھی اس بات کی تذدیق کر دی کہ وہ شخص دجال ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ یسرب ہے یعنی مدینہ ہے اور میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے تین دفعہ فرمایا دجال مشرق میں ہے دجال مشرق میں ہے دجال مشرق میں ہے اور دوستوں اگر ہم حضور کے اشارے کی طرف جائیں یعنی آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اشارے کی سید میں پاکستان کا آسٹولا آئیلنڈ بنتا ہے اور آسٹولا آئیلنڈ میں ہی کالی ماتا کا مندر ہے جس کو تباہی مچانے والی دیوی ہندووں کے عقیدے کے مطابق مانا جاتا ہے اور یہ مندر کہیں سو سال پرانا ہے جہاں پہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملقات ہوئی تھی اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو یہی جگہ پوائنٹ اٹھ ہو رہی ہے اور جو جو نشانیاں دجال نے پوچھی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہیں شاید دجال یہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہو لیکن ابھی تک دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہو خیر یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال کب نکلے گا لیکن ماہرین نے جب بہت زیادہ تحقیق کی دجال کی جگہ کھوجنے کی تو جگہ تو یہی بنتی ہے یعنی پاکستان کا آسٹولا آئیلنڈ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ویسے قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں اور دجال کی بھی بتائی ہوئی نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنے دین پہ عمل نہیں کر رہے کیونکہ دجال کے شر سے وہی بچ پائے گا جو صحیح ایمان والا ہوگا کیونکہ دجال تو بس ایک دھوکہ اور فریب ہوگا کافر ہی اس پہ یقین کریں گے نہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق دے آمین